مواشی استحکام کے لیے حکومتی کوششوں کا اعتراف حالی اقدامات اصلاحات کی جانبہ ہم قدم قرار پاکستان نے گزرے چند روز کے دوران بڑے مواشی فیصلے کیے جلد موہدے کے لیے کوششہ ہیں مذاکرات جاری رہیں گے تیکس آمدن بڑھنے سے سماجی شعبے کے لیے فرننگ دستیاب ہو سکے گی مونیٹری پالیسی میں سختی سے مہنگائی کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی آئیم ایف کمیشن چیف نیتھن پوٹر کا بیان حضر اعظم اور آئیم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ مواشی صورت حل کی بہتری کے احداف حاصل کرنے کے عظم کا یادہ کرسٹالینہ جیورجیوہ کی جانب سے میشت کی بہتری کے لیے شہباز شریف کی کوششوں کی تعریف حضر خزانہ اسحاق دار اور ان کی ٹیم کی جانب سے پروگرام مکمل کرنے کی کوششوں کا اعتراف وفاقی کابینہ نے چین کے ساتھ چار پروٹرکولز پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی گدھوں کی کھالیں خوشک مرچ بیف اور ڈیری مسنوات کی برامدات شامل صحت حفاظتی میار اور کارنٹائن ضروریات پر عمل درامت ہوگا وزارت قانون و انصاف سے پہلے ہی توسیق کرائی جا چکی ہے وزار خزانہ اسحاق دار کی صدارت میں ایکنک کا اجلاس ارب روپے لاغت کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کی منظوری سیلاب سے تحفظ اور سندھرکول کو مکھی فراش لنک کنال سے پانی کی فراہمی کا پروجیکٹ بھی شامل فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کا معاملہ کسی ملزم کو موت یا طویل قید کی سزا نہیں دی جائے گی ایٹارنی جنرل کی سپریم کورٹ کو یقین نہانی تفتیش مکمل ہونے کے بعد تمام ملزموں کو رولز کے مطابق فرد جرم کی کاپی دی جائے گی اگر ٹرائل شروع ہوا تو ایٹارنی جنرل فوری طور پر چیف جسٹس کو آگاہ کریں گے مرزی کا وکیل کرنے کا موقع بھی دی جائے گا زیر حراست افراد کی لوائقین سے ہفتہ وار ملاقات کی یقین نہانی بھی کرا دی گئی 27 جون کی سمات کا تحریری حکم نامجاری مزید کا روائی اید کی چھٹیوں کے بعد ہوگی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل پر حکم امتنہ کی استعداد پھر مسترد اس وقت ایک سو دو ملزم ملٹری کی تحویل میں ہے کسی ایک کبھی فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو رہا گھر والوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے گی ایٹارنی جنرل کی عدالت کو یقین نہانی فہرس پبلک کرنے سے انکار ایٹارنی جنرل کی یقین نہانی کو مصبت انداز میں دیکھتے ہیں اید پر ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون حراست میں ہے چیف جسٹس کے ریمارکس فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کا معاملہ سپریم کورٹ کی تئیز یون کی سماعت کا حکم نامہ جاری جسٹس یا ہیا افریدی نے الگ نوٹ میں فل کورٹ بنانے کا کہہ دیا جسٹس قاضی فائزیسہ کے اعتراضات سے اختلاف سپریم کورٹ کی کارروائی کی قانونی حیثیت پر کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا فل کورٹ کے بغیر فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی نوٹ کا مطن نو مے کو احتجاج کی آڑ میں جلاو گھراو پور تشدد حجوم میں شامل افراد چار بچ کر ستاون منٹ پر ڈنڈوں اور جھنڈوں کے ساتھ شیرپاو پل سے پیدلائے پانچ بچ کر دس منٹ پر موٹر سیکل سوار گرجہ چاک میں اکٹھے ہوئے شرکہ پانچ بچ کر پچیس منٹ پر مول آف لاہور کی باہر پہنچے پانچ بچ کر پینتیس منٹ سے چھے بچ کر پنتالیس منٹ تک افشان چاک فورٹر سٹریڈیم چاک تک جانے کے شواہد بھی مل گئے حجوم آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر سی ایس ٹی میں داخل ہوا ایجاز چہدری بھی ویڈیوز میں بازے سیف سٹی کیمرو کی فورنزک رپورٹ سامنے آ گئی پاک فوج نے نو مائے کے واقعات پر خود احتسابی کامل مکمل کر لیا دو ادارہ جاتی انکوائریاں کی گئیں ایک لیفٹننٹ جنرل سمیت تین افسر نوکری سے برخواست تین میرجر جنرلز اور سات برگیڈیر سمیت پندر افسروں کے خلاف کارروائی جاری ریاست پاکستان پاک فوج کے احرف سر اور جوان کی اولین ترجیح ہے احدہ جتنا بڑا ہوگا ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی فوج پر سانہے کا الزام لگانا انتہائی شرمناک ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس وقت کم مقابلہ سخت عید میں صرف آج کا دن باقی قربانی کے جانوروں کی خریداری مویشی منڈیوں میں رش بیوپاریوں اور گاہکوں کے درمیان بھاوتاؤ